بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مہنور قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں حق نیوز سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز سپریم کورٹ کا کراچی بھر سے بل بورڈز فوری ہٹانے کا حکم عدالت نے کمیشنر کراچی کو ہورڈنگز اور بل بورڈ ہٹانے کے اختیارات دے دیئے چیف جسٹس کا کہنا تھا شہر کا ہولیا بگاڑ دیا ہے کوئی کراچی کے معاملے پر سنجیدہ نہیں وزیرعالہ سندھ ہیلیکاپٹر پر جاتے ہیں گھوم کر واپس آ جاتے ہیں اختیارات نہیں تو گھر جاؤ کیوں میئر بنے بیٹھے ہو چیف جسٹس گلزار احمد نے وسیم اختر کی سرزنش کر دی چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا جاؤ جان چھوڑو شہر کی لوگ آتے ہیں جے بھر کر چلے جاتے ہیں شہر کے لیے کوئی کچھ نہیں کرتا وسیم اختر کا کہنا ہے ان اختیارات کے ساتھ کوئی بھی میئر ڈیلیور نہیں کر سکتا چیف جسٹس سے اپیل ہے آرٹیکل 141 اے کے نفاس کی درخواست سنی جائے آتھارٹی کا بہانہ بنا کر سندھ حکومت بریوز زمان نہیں ہو سکتی کوئی محکمہ پرفارم نہیں کر رہا چیف جسٹس کی نارازگی بجا ہے کراچی میں لوڈ شیڈنگ پر چیف جسٹس گلزار احمد کا اظہار برہمی شہر میں بجلی بہران بدترین ہو گیا گھنٹوں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے آٹھ دس لوگ روز مر رہی ہیں نیپرا کچھ نہیں کر رہا عدالت کے طلب کرنے پر سی اے او کے الیکٹرک پیش موشی سرگرمیاں بہال کھل گئے رسطوران پارکز اور شاپنگ مال تھیٹرز، سینما ہالز، جیم، کھیلوں کے میدان، مزارات بھی کھولنے کی اجازت سینما اور تھیٹر میں بغیر ماسک داخلہ مننو پابلک ٹرانسپورٹ میں کھڑے ہو کر سفر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی تعلیمی دارے اور شادی ہالز بند رہیں گے وزیرعالہ پنجاب اسمان بزدار کا کہنا ہے پنجاب بھر میں کاروباری سرگرمیاں شروع ہو گئیں محرم الحرام کے دوران بہترین انتظامات کیے جائیں گے راولپنڈی سمیت دیگر شہروں میں بھی سیف سٹی منصوبیں شروع کریں گے آٹے اور گندوں کی قیمتوں کو خود مانیٹر کروں گا پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادلوں نے رنگ جما دیا لاہور، گلبرگ، مارڈل ٹاؤن، فیصل ٹاؤن سمیت دیگر علاقوں میں تیز بارش پی بی رہنما حسن مرتضیٰ پانی میں پھسے رکشوں کو دھکا لگاتے رہے ٹوبا ٹیک سنگھ رینالہ خورت کامو کی کوٹ رادہ کشن میں بھی بارش چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا کہنا ہے یہاں اساسے پچیس ہزار بیرون ملک پچیس ہزار ڈالرز ہوتے ہیں بدقسمتی ہے لوگ بریف کیس لے کر آتے ہیں اور بھر کر چلے جاتے ہیں وزیراعظم کے معوانین خصوصی کی تقریروں کے خلاف درخواست سمات کے لیے منظور معوانین خصوصی کی ملک کے لیے خدمات اور اساسوں کی تفصیلات تلق کراچی سرکولر ریلوے بہالی کیس سیکریٹری ریلوے کی سرزنیش سرکولر ریلوے کی بہالی کے لیے دیا گیا وقت ختم ہو رہا ہے سپر ہائیوے پر ابھی کام مکمل نہیں ہوا مایکروسافٹ کے بانی بھی وزیراعظم عمران خان کے سمارٹ لوگ ڈاؤن کے مطرف نکلے بہتر حکمت عملی سے پاکستان میں یورپی ممالک کی طرح کرونا وائرس کا گراف نیچے آ رہا ہے خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 کرونا وائرس سے ڈرنا نہیں لگنا ہے موسیقی خبروں میں دوبارہ خوش آمدید سہون شریف وزیر آلہ سندھ سید مراد علی شاہ سہون پہنچ کے تفصیلات جانتے ہیں محمد علی میمن کی اس ریپورٹ میں جی سہون شریف وزیر آلہ سندھ سید مراد علی شاہ سہون پہنچ گئے ہیں وزیر آلہ سندھ نے درگاہ کلندلہ شہباز رحمت اللہ کے گادنشین سید حضرت شاہ لکیاری کے انتقال پر لواقین سے تازد کی سہون وزیر آلہ سندھ نے میڈیا سے بات چیت کر کے کہا کہ کورونا وائرس ایک عالمی عباہ ہے جس سے اتیاد کر کے بچا سکتا ہے مراد علی شاہ سہون وفاق حکومت نے کورونا وائرس کیسز کم ہونے پر لاک ڈاؤن ختم کرنے کا اعلان کیا ہے وزیر آلہ سندھ سہون درگاہ حضرت شہباز کلندلہ رحمت اللہ کے مزار کھولنے کے لئے انظام حیث اوپیز بنا رہے ہیں مسلسل برسات کی وجہ سے پہاڑوں سے نکلا ہوا پانی سیلاب کی صورت اختیار کر گیا تفصیلات جانتے ہیں محمد علی میمن کی اس ریپورٹ میں سیون شریف تحصیل جوئی پہ جہاں مسلسل برسات کے وجہ سے پہاڑوں سے نکلا ہوا پانی ایک بڑا سیلاب کی صورت اختیار کر گیا ہے جہاں بہت سے گاؤں سیلاب کے لپیٹ میں آگئے ہیں لوگ بے یاروں مددگار تحصیل جوئی کا کچھو میں توفانی برسات نے دو دن سے مسلسل بارش کے وجہ سے پہاڑوں سے آنے والے پانی کے وحکرانے سیلاب کے صورت اختیار کر گئے ہیں بہت تباہی مچائی ہے اس سیلاب کے وجہ سے بہت تباہی ہو گئے ہیں لوگوں کے گھر پانی میں ڈوب گئے ہیں دوستوں سے زائد فیملیز روڈ پر بیٹھے ہیں اور ان کا سہارا سامان ڈوب گیا ہے کچھ کانے پینے کے لئے بھی نہیں ہے خیرپور ناتین شاہ میں مونسون کی بارشوں کے باعث دہاتوں کا رابطہ منقطع زندگی مفلوج ہو گئی تفصیلات جانتے ہیں احمد حسین چانڈیو کی اس ریپورٹ میں جیسے کہ ہم خیرپنا تھا نشاہ کے علاقے بچہ بند پر ہم موجود ہیں مونسون کے بارشوں کے بعد ندین آلے میں دوبانی آگئی اور کتنے ہی لوگ جو سیرے آگئی شہر کے اندر اور مختلف علاقوں میں جتنے لوگ ہیں ابھی تک فسے ہوئے سندھ حکومت کے جانب سے کوئی رسکیو کی ٹیم نہیں آئی اور لوگ اپنی مدد آپ کوشت کر رہے ہیں اپنے گھروں سے لوگوں کو نکار رہے ہیں کتنے لاکھوں روپے کا نقصان ہو گیا ہے لیکن سندھ حکومت کے جانب سے کوئی رسکیو ٹیم ابھی تک علاقوں میں نہیں پہنچی آئے علاق کے مکینوں سے جانتے ہیں سابقہ ایم اے نے عمران زفر لگاری بند کا وزٹ کرنے کے لیے پہنچ گئے ساد میں ایریکشن کا عملہ بھی موجود تھا اس موقع پر مزید ان لوگوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ساہیوال پاک پتن روڈ پر مکئی کے ٹرالے میں آگ لگئی لاکھوں روپے کی مکئی جل کر تباہ ہو گئی تفصیلہ جانتے ہیں رانہ زلفکار کی اس ریپورٹ میں ساہیوال پاک پتن روڈ اڈن نوے پول پر مکئی سے لدے ہوئے ٹرالے میں اچانک آگ بڑھ کھٹی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پورے مکئی کے ٹرالے کو اپنی پیٹ میں لے لیا ریس کیو بانمنٹ ٹو ٹو کی ٹیم اتراب میں نیپا فوراں پہنچ گی اور انہوں نے آگ پر کچھ دیر میں کابو پا لیا اور کسی بھی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا رپورٹ رانہ زلفکار سرور حق نیو سرائی ساہیوال بائی پاس کے قریب تیز رفتار بس اُلٹ گئی تفصیلات جانتے ہیں رانہ زلفکار کی اس ریپورٹ میں ساہیوال بائی پاس کے قریب آرفالہ روڈ پر اجوہ سٹی کے قریب نیو چوزری کی بس تیز رفتاری اور غلص اوور ٹیکنگ کرنے کے باعث اُلٹ گئی جس کے نتیجے میں چار افلاد جان باک ہو گئے اور 32 مسافر زخمی ہو گئے اطلاع ملنے پر اسکیو وانمنٹ ٹو ٹو کی ٹیم پوری موقع پر پہنچ گئی اور امدادی کاروئییں شروع کر دی اور زخمیوں کو ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا رپورٹ رانہ زلفکار سرور حق نیو سائیوال خیرپور ناتن شاہ میں فائرنگ کرنے والے کے خلاف شہریوں کا بائی پاس پر احتجاجی دھرنا تفصیلات جانتے ہیں احمد حسین چانڈیو کی اس رپورٹ میں خیرپور ناتن شاہ میں سید برادرے کے جانب سے پولیس اور باسروں کے خلاف انڈس ہائیوے پر احتجاجی مظاہرہ اس موقع پر مکمل انڈس ہائیوے کو بلاگ کر دیا اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا ایپی او ایف اس کو موتا کیا جائے کیونکہ انہوں نے شہر کے احمد حال کرنے میں خود انہوں نے ہاتھ ڈالا ہے اور ہمیں ابھی تک مسکائٹ کر رہے ہیں ہم آپ کے سامنے اس میڈیا کے توسط سے ایسا ثبوت آپ کو دے رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جو کورٹ میں بیٹے ہوئے ہیں جس پہ ہماری نظریں ہوتی ہیں عدل و انصاف کے حوالے سے وہ اپنا ناجائد اثر حصول کیسے استعمال کرتے ہیں اور پولیس والوں کے سامنے کیسے ہاتھ بان کے مظلوموں کو اندر کر دیتے ہیں ان کا مطالبہ ہے آئی جیسن ڈی آئی جیدراباد سے تا فور ایچز کا نوٹس لے اور ایس اے چھو خیر پوناتن شاہ اور دیگر جوابدانوں کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے کیمہ ٹیم کے ساتھ احمد اسین چینڈیو حکی نیوز خیر پوناتن شاہ اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حک نیوز موسیقی